بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معاشرے میں کہ وہ عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے جس نے ابھی تک پاکی کا غسل نہیں لیا ہے تو اس سے ہاتھ ملانا اس کے ہاتھ کا بنا کھانا یا اس کے ہاتھ کے اور دوسری چیزیں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے اور یوں سمجھ جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی عورت جہاں جہاں سے گزرتی ہے تو وہ گلی وہ جگہ اس کو بددوا دیتی ہے گھر کے اندر رہتی ہے تو گھر بددوا دیتی ہے چنانچہ ایسی عورت کے گھر کا جو ہے ایسی عورت کے ہاتھ کا کھانا بھی لوگ نہیں کھاتے ہیں تو یہ دقیان اسی خیال ہے اور یہ ایک غلط مسئلہ ہے جو آج کل بڑا جو ہے عورتوں کے اندر یہ مسئلہ گردش کر رہا ہے اور بہت سارے سوال بھی اس تعلق سے پوچھے جاتے ہیں چنانچہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جو بیچاری اس وجہ سے یعنی ان کے ذہن میں یہی ہے کہ اگر غسل نہ لیا جائے پاکی کا تو جب تو غسل نہ لیا جائے تب تک کھانا پکانا جائز نہیں ہے چھائے بنانا جائز نہیں ہے اور گھر کے اندر جہاں جہاں بھی رہیں گے تو وہ جگہ عورت کو بددوا دیتی ہے آدمی کو بددوا دیتی ہے تو اسی وجہ سے وہ سردی میں تھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں یا غسل کا اس وقت موقع نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کو شرم شرمائی میں اور بڑے ہی احتیاط کے ساتھ یا بڑے ہی مشکل میں ان کو غسل کرنا پڑتا ہے تو آیا کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے یا نہیں ہے اس مسئلے کے وضاحت کرنا مقصد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ جب تک کہ آدمی مرد ہو یا عورت ہو کہ جب تک کہ آدمی غسل نہ لے لے خاص کر عورت جب تک کہ غسل نہ لے لے تو اس کے ہاتھ کا بنا کھانا جائز نہیں ہے ایسے ہی اس کا پکا ہوا کھانا جائز نہیں ہے ایسے ہی وہ جہاں جہاں سے جاتی ہے تو زمین کا وہ حصہ اس کو بددوا دیتا ہے تو یہ سمجھنا بالکل غلط ہے حقیقت میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اصل میں نجاست یعنی ناپا کی اس کا تعلق آدمی کے جسم سے ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ظاہرے ہاتھ پر یعنی ہاتھ کے اوپر کوئی دکھنے والی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے اگر ہاتھ کے اوپر کوئی دکھنے والی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے تو اس سے ہاتھ ملانا سلام کلام کرنا اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا یا اس کا کپڑے دھولنا تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ناپا کی کی حالت میں تھے کہتے ہیں کہ میں مدینے میں ایک گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور میں آپ کے ساتھ جا کر کے ایک مجلس کے اندر بیٹھ گیا مگر چونکہ میں ناپاک تھا تو میں فوراں جلدی سے پیچھے سے کھسک گیا چپچاپ سے میں آیا اور میں نے آ کر کے غسل کیا اور پھر میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ گیا تو جب آپ نے یہ دیکھا کہ ابو حریرہ کچھ دیر مجلس میں نہیں تھے تو آپ نے پوچھا کہ ابو حریرہ کہاں گئے تھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں ناپاک کی حالت میں تھا لہذا مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں ناپاک کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں یا آپ کے مجلس میں بیٹھوں اس لئے میں غسل کرنے گیا تھا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے اندر جو ناپاکی تھی وہ ایسی ناپاکی نہیں تھی کہ جس کے وجہ سے میرا ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے یا جس مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجلس ناپاک ہوتی یا وہ ناپاکی کسی اور کو لگ جاتی تو وہ ناپاکی ایسی ناپاکی نہیں تھی لہذا یہ سمجھنا کہ کسی کے پاس بیٹھنے سے واج میں ناپاک ہو جائے گا کھانا بنانے سے کھانا ناپاک ہو جائے گا کپڑے دھونے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا جس جگہ سے آج میں گزرتا ہے تو وہ جگہ اس کو بددوہ دیتی بھی جاتی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ لوگوں کے اندر دقیان اسے خیال ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لہذا عورتیں ہوں یا مرد ہوں اگر وہ ناپاکی کے حالت میں ہیں اور اس وقت ان کے لئے غسل لینا مناسب نہیں ہے یا ان کی صحت اور طبیعت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے وہ بعد میں غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے بعد میں اپنے مناسب وقت میں وہ غسل کر سکتی ہیں اور اس دوران میں ان کا کھانا بنانا کپڑے دھونا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا جانا یا ان کے لئے جائز اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو عورتیں یہ سمجھتے ہیں جن گھروں کے اندر یہ دقیان اسے خیال پایا جاتا ہے کہ وہ ایسی بہو ایسی عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے ایسے ہی بہت سارے عورتیں جو مہواری کی حالت میں ہوتی ہیں تو بعض دقیان اسے خیال کے عورتیں جو پرانی بوڑھی عورتیں ہیں تو وہ ایسا سمجھتی ہیں تو جن گھروں کے اندر یہ ماحول ہے کہ جس عورت کو مہواری آجاتی ہے حیز آجاتا ہے تو اس کو بھی کچن سے دور رکھا جاتا ہے کپڑے دھولنے وغیرہ سے دور رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ بعض گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی عورت کو جس کو مہواری آ رہی ہو ایک الگ کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے کہ جب تک وہ پاک نہ ہو لے غسل نہ کر لے تب تک کہ اس کو دوسری جگہ جانا کھشن کے اندر آنا کپڑے وغیرہ دھولنا اس کے لئے جائز نہیں ہوتا ایسا خیال کیا جاتا ہے تو یاد رکھئے کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں مہواری کے اندر جو عورت ہے وہ ناپاکی ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لئے کھانا بنانا جائز نہ کہا جائے ہاں اگر ہاتھ پر خون وغیرہ لگا ہے یا کوئی اور گندگی لگی ہے تب تو ظاہر ہے کہ وہ ناپاک ہے جب تک اس کو دھول نہ لے لیکن مہواری کی وجہ سے یا ہمبستری کی وجہ سے میاں بیوین اگر غسل نہیں کیا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کو ناپاک سمجھنا یہاں تک کہ کھانا بنانا اس کے لئے جائز نہ کہنا اور ایسے ہی اس سے ہاتھ ملانا یا یہ کہنا کہ گھر اس کے لئے بدعا دیتا ہے جگہیں اس کے لئے بدعا دیتی ہیں تو یاد رکھیں شریعت کے اندر ان کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی اصل نہیں ہے اور جب ان کی کوئی اصل نہیں ہے تو پھر اگر کوئی بندہ بعد میں غسل کرنا چاہے تو وہ اپنے موقع وقت کے حساب سے بعد میں غسل کر سکتا ہے تو یہ جو مسئلہ آج لوگوں کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ ایسے آدمی کو ناپاک سمجھتے ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور مسائل کو سیکھ کر ان کا مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس طرح کی دقیہ نوسی باتیں جو آج امت کے اندر رائج ہیں برے خیالات جو لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے ہماری حفاظت فرمائے آمین سم آمین